تو مہاراشتہ جہاں پر تھوڑی ہی دیر میں مہاراشتہ معاملے کو لے کر فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ یہ فیصلہ سنانے جا رہا ہے سبھی پکشوں کے وکیل سپریم کورٹ میں موجود ہیں آپ کو بتا دیں کل کورٹ میں فیصلہ جو ہے سلکشت رکھ لیا تھا فلو ٹیسٹ کو لے کر آج فیصلہ آئے گا بڑی خبر اس وقت آپ کو مہاراشتہ سے بتا رہے ہیں کچھ ہی دیر میں فیصلہ آنے والا ہے اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ سنانے گا کل سنوائی ہوئی تھی سبھی پکشوں کے وکیل سپریم کورٹ میں موجود ہوئے تھے اور اب بھی بھی موجود ہیں آپ کو بتا دیں کچھ ہی دیر میں فیصلہ آنے والا ہے فلو ٹیسٹ کو لے کر آج فیصلہ آئے گا آپ کو بتا دیں کچھ ہی دیر میں مہاراشتہ کو لے کر فیصلہ آنے والا ہے کل کورٹ نے فیصلہ سرخشت رکھ لیا تھا آپ کو بتا دیں فلو ٹیسٹ کو لے کر بھی آج فیصلہ آئے گا کچھ ہی دیر میں فیصلہ آنے والا ہے کورٹ میں سبھی وکیل پہنچ چکے ہیں سپریم کورٹ یہ فیصلہ سنائے گا آپ کو بتا دیں سبھی پکشوں کے وکیل سپریم کورٹ میں موجود ہیں کل کورٹ نے فیصلہ سرخشت رکھ لیا تھا فلو ٹیسٹ کو لے کر فیصلہ آئے گا تو بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مہارا شرس جان پر کچھ ہی دیر میں فیصلہ آنے والا ہے کل بھی سنوائی کی گئی تھی اور فیصلہ سرکشت رکھ دیا گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ فیصلہ آنے والا ہے فلور ٹیسٹ کو لے کر بھی فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ یہ فیصلہ سنانے جا رہا ہے اور سبھی وکیل کورٹ میں پہنچ چکے ہیں کچھ ہی دیر میں فیصلہ سامنے آ جائے گا سب کو بتا دیں مہارا شرس جان پر کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے سبھی وکیل کورٹ میں پہنچ چکے ہیں اور اسی پردک جان کاری کے لئے کپل ہمارا شرس جڑ چکے ہیں کپل فیصلہ کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے بلکل ریتو جسٹس رمانہ آدیس پڑھنے والا ہے جسٹس وڑی ہی دیر بعد سپریم کورٹ مہارا شرس جان پر ماملے میں اہم فیصلہ سنانے والا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ کیا فلور ٹیسٹ آج ہی آدیس دیتا ہے یا کتنا سمیں دیتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ جسٹس کورٹ میں دونوں پکشوں کے بکیل ابھی سے ایک منوچنگ میں کپل سپبل اور جو سرکار کے بکیل ہے وہ بھی موجود ہے اور جسٹس رمانہ جو اس بینج کے مکھیاں ہیں وہ آدیس پڑھ رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا مہارات سرکار فلور ٹیسٹ کو لے کر تیاریاں بھی مہارات سرکار نے پوری کر لی ہے اور تینوں جج جو آج ہی فیصلہ سنانے والے ہیں وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے پردبیرات چوہان اور کپل سببل جو سرکار بپکس کی طرف سے کورٹ میں موجود ہیں اب سپریم کو جسٹھوڑی ہی دیر میں اس فیصلے پر اس اہم معاملے میں فیصلہ سنانے والی ہے کیا لگتا ہے کپل کیا کچھ آگے رنڈی تھی بی جے پی کی ہوگی بی جے پی اور ان سی پی کی کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں فیصلے کو دیکھئے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جیسے ہی آئے گا اور بی جے پی نے کافی تیاریاں کی ہے اس کو لے کر ان سی پی کے سمرتن کا دعویٰ کر رہی ہے عجید پابار کے سمرتن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کے پردیس اڈیچ نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ ہمارے پاس اس پر بہومت ہے اب یہ دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے جس تھوڑی ہی دیر میں اور ابھی کورٹ کورٹ فیصلہ سنانے والا ہے اور رمنہ آجس پڑھ رہا ہے ابھی انترم بات کری جا رہی ہے کورٹ میں پروٹیم سپیکر کو لے کر بھی شرچائی کی جا رہی ہے کہ کس کو بنایا جائے گا اور کون بنے گا کون سینئر بیدھائک ہوگا جس کو پروٹیم سپیکر بنایا جائے گا تو آگے کی رنیٹی بیجے پی کی تو یہ ہی ہوگی کہ ابھی کورٹ کا فیصلہ کا انتجار کر رہے ہوں گے بیجے پی اور سی ایم اس کے بعد رنیٹی بنایا جائے گی واقعے پر جس طرح سے ہم دیکھیں شختی پردشن وپخش کی اور سے کیا گیا بہومت کے آقڑے کہیں نہ کہیں علج گئے ہیں دیکھیں ریتو بڑی خبر آ رہی ہے اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سمیدھانک معاملوں کو لے کر کسی پرکار کی چرچہ نہیں ہو سکتی ہے سپریم کورٹ نے اہم ٹپنی کی ہے اس پورے گھٹنک رمے کی سنسدی پرمپرہ میں کورٹ کا دخل نہیں ہو سکتا ہے تو یہ سمیدھانک سوالوں پر چرچہ نہیں کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کا کہنا ہے اس اہم معاملے میں تو جسٹس رمنہ کورٹ کے آدیس کو پڑھ رہا ہے اور ستائیس نمبر میں وہ بڑی خبر ہم بتا رہے ہیں اپنے سولاد ایکسپریس کے درستگوں ستائیس نمبر کو پلور ٹیسٹ کا آدیس دے گا مطلب کی کل کل پلور ٹیسٹ ہوگا کل پلور ٹیسٹ ہوگا بیدھان سوا میں اب کل تک کا سمیہ ہے اور ابھی کورٹ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے سپریم کورٹ کپیل سببل ابھی سیکھ منو سنگھ بھی پردبیرات چوہان سرکار کے وکیل کورٹ پر موجود ہیں ستائیس نمبر کو ستائیس نمبر مطلب کی کل کل فلور ٹیسٹ کا آدیس کورٹ نے دیا ہے بتا رہے ہیں کل فلور ٹیسٹ کی بات کی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں اتنے دنوں سے عجید پوار کا اگر ہم دیکھیں پہلے وہ بی جے پی کے ساتھ گئے اور پھر لگاتا جس طرح سے شرط پوار انہیں منانی کی کوشش کر رہے ہیں الگ الگ کارکرتاؤں کو بھیج رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ پیچھے کی طرف زیادہ پر دکھ رہے ہیں کہ عجید پوار دیکھیں ریتو اس بچ کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کل فلور ٹیسٹ کا کورٹ نے آدیس دیا ہے اور سام پانچ بجے تک سپت گرہنڈ ہو سارے بدھائکوں کی سپت کے ترند وار فلور ٹیسٹ ہو مطلب کی کل اور اس میں کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ گپت مدان کیا جائے مطلب پورا جو پورا جو معاملہ ہے ہلو واقعی اپنی درشکوں کو کھو بھی ہم بتا دیں کل جو ہے کورٹ نے فیصلہ لیا ہے کہ کل فلور ٹیسٹ کیا جائے گا تو بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں جب مہاراشتہ ماملے کو لے کر فیصلہ آ جانے والا تھا اور لگاتر سنوائی کی جا رہی ہے بتا دیں دونوں پکشوں کے وکیل سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور کہا گیا ہے کل فلور ٹیسٹ ہوگا کل فلور ٹیسٹ کیا جائے گا جہاں پر بی جے پی این سی پی مل کر اپنا بہومت ثابت کریں گے اور ہمارا ساتھ بیورو ہیڈ ارون کھوکر ہمارا ساتھ جوڑ چکے ہیں ارون کل پر اب ڈال دیا گیا ہے فیصلہ کی کل فلور ٹیسٹ ہوگا سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے اس میں یہ کل شامپو پانچ بجے سے پہلے پہلے یہ بہومت کا پریکشن ہیڈان تبا میں ہوگا اور یہ سیکریٹ بیلٹ سے نہ ہو کر کے یہ بہومت سے ہوگا اور اس کا سیدھا پلسارن جو ہے جو سرکاری چینل ہے وہ چینل وہاں پر جن کو مانیتہ پرات ہے اندل جا سکتے ہیں ان سب پر ہوگا اور سیدھا پلسارن اس کا کیا جائے گا لیکن اس میں جو سب سے انہوکی چیز آئی ہے انہیں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پہلے بہومت پریکشن ہوگا اس کے بعد جو کے تک جانگاری آ رہی ہے کہ اس کے بعد سپت کرین ہوگا تو یہ ایک بڑا ٹھیک کوئشن ہے کہ جو بدھائیت نہیں ہے وہ کیسے اپنا نیتہ چننے ہی ہے اگر اس میں حالکہ بھی اس میں کانونی جانگار اپنی رائے بتائیں گے اگر یہی فیصلہ کیونکہ یہی فیصلہ پڑھا ہی جا رہا ہے تو اس لئے بھی تک اس کی پوشٹ نہیں ہے بلکل ایسا لیکن اب تک کی جو عنوان ہے وہ جو فیصلے سے جو لگ رہا ہے وہ شاید ہی ہے کہ پہلے بہومت پریکشن ہو اس کے بعد سپت کرین ہو تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس میں جو سرکار ہے کہ ان سرکار ہے وہ اپنا اس میں کس کے خلاف کو اپیل کرتی ہے نہیں کرتی لیکن فیلال یہی کل سے ہم کو پانچ ویسے پہلے پہلے بہومت پریکشن کا جواب ہے سپریم پورڈ نے دے دیا اور اس کا سیدہ پرزارن بھی کرنے کے جوانے پرس دیے گئے کیا لگتا ہے ارونج کیا کچھ رنی تھی جو ہے بی جی پی کی طرف سے ان سی پی شف سینہ گانگریس ان سب کی طرف سے کیا کچھ رنی تھی فلو ٹیسٹ کو لے کر تیار کی گئی ہوگی لیکن ان کا تو پہلے سے ہی دعویٰ کہ ہمارے پاس گوہمت ہے اور بی جی پی کے پاس گوہمت نہیں ہے اور کلی انہوں نے جو ہوتل گرینڈ ہے اپنے جو آپ قرآنوں نے کوچھ اپنا تلسن کی ایجزمن کا دعویٰ کہ ہمارے پاس ایک سو پاسٹ تھے اور وہیں کی جی پی نے دعویٰ تک ایک سہتیس سے بھی جا دعویٰ نہیں پہنچ پائے تو ہم نے دعویٰ کی پڑا کب کل شام کو ہو ہی جائے گی بس میں تو کوئی جادہ سمیں بچا ہی نہیں ہے جیسا کہ آپ بتا رہے گئے جیسا کہ آپ بتا رہے گئے دیکھئے اس میں ہم اپنے دالے پہلے پاسپسٹ کر دینا جیسا ہمیں انوان لگ رہا تھا لیکن ہم جو جانکاری آئی ہے اس کے ذات سے پہلے ایدائکوں کا سبت گرینڈ ہوگا اس کے بعد جو ہے افرور ٹیسٹ ہوگا تو جو پروٹم اسپی کر رہا ہے وہ سبت گرینڈ کروائیں گے تو اس میں جہاں تک بی جے پی اور انسی پی جا آپس کی تسل ہے اس میں تک کہ انسی پی کے جا نیتا نوام ملک ہے وہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہوم ہوتا ہے وہی بی جے پی کے نیتاز ہمارا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہوم ہوتا ہے سمجھ میں گیارہ مجھے بی جے پی کوئر کمیٹے کی بیٹکتی ہیں لیکن اس میں تکنیکی پہلو ہے جس میں جو پروٹم اسپیکر ہوگا ہے یا جو اسپیکر جو چنا جائے گا اور پروٹم اسپیکر کے بھی جو ادھکار لگوا کہ اسپیکر جتنے ہی ہوتے ہیں تو اگر وہ عزید پوار کو وہ نسی پی کا دگرد نیتا مال لیتے ہیں تو یہ مان کر کے چلیے کل نسی پی کو مہ کی گھانی واپے گھڑے گی لیکن اگر کسی طرح سے یہ نسی پی یہ رنگ دنے سفل ہوگی نسی پی سیو سے ناور کانگریس کی پروٹم اسپیکر یا اسپیکر جو ادھکوار کو نیتا نہ مان کر کے جہنٹ پاکل کو نیتا مانے دوسکتے کل یہ بی جے پی سرکار گر بھی جائے لیکن کیا ہوگا بھی کل سمیں اگر ایسی خبریں ہیں تو کیا عجید پوار پھڑ سے پیچھے آ سکتے ہیں دیکھیں اس سمب میں صبح ساڑے نو بجے جو سنجھے رہا ہوتے ہیں سیو سے ناور کانیتا انہوں نے ایسا کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی جانتا رہی نہیں ہے کہ کھائیڈ آلشال کی سی ام کی بات جو ہے وہ سرکار پوار کی طرف سے نسی پی کی طرف سے ہوئی ہے تو تو یہ بلکل مان کر کے چلنا چیے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جو عجید پوار جائے ہیں وہ رنگٹی کے تحت بی جائے ہیں کل بھی جو سپریم کورٹ میں جو سیو سے ناور کانگریرس اور جو این سیٹی کے جو ارگیز ہیں جنہوں نے بھی کسی میں اس بات کا کھنڈل نہیں کیا اس بات کو نہیں کیا کہ وہ پتر فردی ہے جو عجید پوار نے سمطحان کرتا کہ پتر بطور این سیٹی ودایق دل کے نیتا راجے پال کو صوبہ ہے اتن رات کو جو ہے اس کے لئے ابھی بھی انہوں نے یہ نکال کہ پتر فردی ہے انہوں نے نئے پتر جرور دی ہیں راجے پال کو سمطحان کرتا کہ راجے پال کے سچیو کو نئے سبات پتر جرور صحفہ ہے جنہوں نے کہا کہ ہم بی جائے پی کے خلاف ہیں لیکن اس بی نیتا کا چناب نہیں ہے تو تکنی کی روپ سے ابھی جو ہم کو لگتا ہے وہ عجید پوار تکنی کی روپ سے ابھی بھی این سی پی سے بھوڑے ہوئے ہیں اور ان کو جو نیلمنی کاروائید ان کی خلاف نہیں ہوئی ہے جو جائنس پارٹیل کو نیتا بنایا گیا اس کی سوچنا لکھی تو اس کو رجاء ویڈان سبا تشیل کو دیگئی ہے لیکن یہ اس سوچنا کو سوئدار کر دے یا نہیں کر دے اس کی طرح اس کے پر نظر کرتا ہے کہ وہ عفت جاری کرنے کا عدیتار عزید بوار کا مانتے ہیں جن پٹھ رکھا مانتے ہیں اگر عزید بوار کا مانا گیا تو چمن کے چمن پر ادھائی کو وہ جو ہے وہ بیجی پیگے بچ میں پھر امتان کرنا پڑے گا اگر عزید بچ میں پھر امتان کرنا پڑے گا اور اس سے کم ایس بھی رہ گیا تو میں پھر امتان کرنا پڑے گا اس کی طرح ان کو نکال دے گا مانتے ہیں لیکن وہ بڑھ کی گنتی ہی نہیں ہوگی وہ تب بھی بیجی پیگے بچ میں انہوں میں یہ جنک جاتا ہے شلیئے ارون بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے جانکری ساجہ کرنے کے لئے اور ہمارے ساتھ دورشت پترکار ایسن ورود ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت سواغت سر آپ کا کل پر ڈال دیا گیا ہے فیصلہ کل فلو ٹیسٹ کی بات کی جارہی ہے کس طرح سے دیکھا جائے کیا رن نیتی ہوگی دونوں ہی پارٹیوں کی دیکھیں اس میں فلو ٹیسٹ کیلئے کل تو جو اپچھا تھی اسی قرورپ آدیش آیا ہے اس میں محتپون جو سب سے ہے آدیش میں کہ سپیکر کا چناؤں نہیں ہوگا راجپال پروٹے میں سپیکر نجھ کریں گے اور وہی جو ہے فلو ٹیسٹ کروائے گا اب یہ سب کچھ نیرور کر رہا ہے پروٹے میں سپیکر کے اوپر اور جو بھے آشنکہ دھڑ کی گئی ہے کہ اگر پروٹے میں سپیکر نے ویب جاری کرنے کا ادھکار اجید پوار کا برقرار رکھا تب وہ ویب جاری کریں گے اور ان کے خلاف ووٹیویٹ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے یہ آشنکہ پہلے سے تھی اور آج آدیش کے بعد یہ پسٹ ہو گیا کہ اب پروٹے میں سپیکر جو ہے کون راتے کس کو بنایتا ہے لیکن پرمپرا جو ایک آئے کہ جو ستے بریشترم سدر سراتے ان کو بنایتا ہے لیکن کرناٹک پہنسہ نہیں ہوا تھا راجپال نے دو تین بریشترم کو چھوڑ کے کسی اور کھانے کو بنا دیا تھا اور جو فیصلہ ہوا پر اجید جانتا ہے اس معاملے میں بھی اب یہی آگیا ہے کہ آخر کیا ہوگا اب سب کوئی گورڈنر کو پر چلا گیا وہ پروٹے میں سپیکر کسے مناتے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں یہ مانے تو آدیش یہ بپچ کے لیے جنہوں تینوں پارٹی کا کٹھوڑنا کانگریس ان کے لیے تھوڑا یہ پرشانی کا سبب بن سکتا ہے وینو جی جس طرح سے فیصلہ لگاتا اور قریب آتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے عجید پوار کو منانے کی کوشش لگاتا جا رہی ہیں شرط پوار بھی بلکل جھٹے ہوئے انہیں منانے کے لیے کیا لگتا ہے اینڈ مومنٹ پہ کچھ پلٹ تو نہیں جائے گا اب جو ایک سوال پوچھا آپ نے دیکھیں انہوں نے چکہ ہی میں پریوار کے ساتھ پاکی کا بھی سمنلاتا ہے اس لیے منانے کے کوشش کی جا رہی ہے اور دیکھیں سب سے مرتبپونڈ ہیں یہ جو گھٹنا ہوں انہوں نے جو سمرتن کا پتر دیا اس کے بعد سے عجید پوار ایک طرح سے گوم ہے کل کے بعد چھوڑ دیا آج سبح میں آج چھپیس گارہ کے جو سردانجلی سبہ سرکاری سبہ تھی مکھ منتری کہے وہاں بھی عجید پوار انوپسکت رہے ہیں تو یہ کچھ ہو سکتا ہے اور اگر ان کے روک پہ پریورتہ نہیں ہوا ہے تو لگ بھگ یہ تہ ہے یا مان کر چلا جانا چاہیے کہ کل فروٹس کے پہلے یا آج ہی اگر ہو جائے کہ وہ نہیں مان رہے ہیں تو NCP ان کو اپنے پارٹی سے نشکاچید کر دے گی تب پھر یہ کانون تقریقی بیٹر وقت ہلا ہو جائے گا کہ چونکو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اب وہ نیتہ کیسے رہیں گے یا ایک سمبھاؤنا ہے یا تو وہ واپس آئیں گے بانیں گے یا ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا تب پھر ایک الگ لڑائی ہوگے پھر معاملہ دالت کو پہنچے گا کیونکہ یہ NCP رہا ہے کہ ہمارے تو پارٹی سے وہ نکال دیا ہے وہ پارٹی کے ہمارے بیڈھائک ہے ہی نہیں تو پھر وہ بیڈھائک دل کے نیتہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ ایک پیچ کل پیدا ہوگا باقی جس طرح سے ہم نے دیکھا پہلے دن پر وڈھائک جو عجید پوار کے ساتھ لگاتر لگے ہوئے تھے اور جیسے ہی دن بڑھتے گئے وڈھائک جو ہیں وہاں سے شیرت پوار کے پالے میں جاتے گئے ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے شیرت پوار نے بیڈھک بھی بولائی اور اس میں بیڈھک میں سارے وڈھائک شامل ہوئے تو کئی نہ کہیں یہ سنکیت دے رہے ہیں کہ یہ وڈھائک شیرت پوار کے ساتھ ہیں نہیں یہ تو کہیں گے دیکھیں اب یہ دو بڈھائک ان کے ساتھ بچے ہیں سب واپس آگیا ہیں یہ کیا اور ان کے ساتھ آگیا ہیں مطلب یہ کھڑی بہت بار باؤن اس کے بعد دو بچے تو دیکھیں شیرت پوار کا جو قد ہے ان کو مراتا چھترپ یوں نہیں کھا جاتا ہے اور ایم سی پی کے پریائے ہیں شیرت پوار کوئی ان کو ریپلیس نہیں کر سکتا ہے وہ جہاں جو کہیں گو وہی ہوگا اتھ لئے یہ جو سوال ہے لیکن شیرت پوار انڈسپوٹیڈ لیڈر ان ان سی پی کے ان کا جو فیصلہ ہوگا وہی بڈھائکوں کو ماننے ہوگا اب وہاں شروع ایک دو کو چھوڑ کر کیا لگتا ہے ونو جی جس طرح سے کل فلو ٹیسٹ ہوگا کیا کچھ رنیتی جو ہے بی جی پی بنائے گی بی جی پی ان سی پی بنائے گی شف سینہ بنائے گی کیونکہ پوری کوشش کی جارہے ہیں بہومت دکھانے کی کہ وہ جیت سکیں اور مکھے منتری بن سکیں دیکھیں اس میں کیا ہے یہ تو پوری کوشش جو آپ نے دکھایا جو خبر آئی تھی آپریشن کمل کر کے شروع کیا گیا ہے اور اس میں چار نتاؤں کو اس کو جیمداری دی گئے یہ سب بہتپون نارائن رانے ہیں اور یہ آدھیکاری کوششنہ کے پالے دھیان کے پرسو پالے ہی نارائن رانے کہا چکے تھے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تم کام پر لگ جاؤ کام پر لگ جاؤ مطلب آپ جو دوڑ دوڑ کا کھیل ہے اس کو سببہ کرو اور نارائن رانے ہوگا ہے اس میں وہ کو نپونتا حاصل ہے وہ کوشش تو پہلے سے کر رہے ابھی بھی کر رہے ہوں گے اور انکر چھنٹر کریں گے وہ توڑنے کی کوشش ہوگی ہر طرح سے اس میں سوال ہے یہ کہ آپ انسی پی کے لوگ ٹھوکتے ہیں یا کاؤگیس کے ٹھوکتے ہیں یا شوشنہ کے ٹھوکتے ہیں یہ دیکھا ترچاس ہوگا فیلحال کل جو ہوتل ہیات بینون جی آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گی ہمارے ساتھ وہاں پر باکیل کیا کچھ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے درشو کو کوشش نہ دیتے ہیں بیسک کانسٹیوشنل ویلیوز ہیس ڈائیریکٹیڈ افلور تیسٹ تو بی کنڈکٹی تمورو ایچسلف تو جیسا کی ہم بتا رہے ہیں کہ کل فلو ٹیسٹ کی تارکتائی کی گئی ہے کل اپنی بہومت جو ہے سرکار پیش کرے گی اور لگاتار ہمارے ساتھ دورشت پترکار ونو جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ونو جی جس طرح سے آپ بھی بتا رہے تھے اور اگر ہم دیکھیں جس طرح سے پوری کوشش تو کی جاری ہے پیچھے لینے کی اور کل خبریں بھی تھی کہ ہو سکتا ہے شفصینہ ایسی بات کر رہی ہے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ شفصینہ تیار ہو گئی ہے اگر انسی پی تیار ہو گئی ہے کہ ڈھائی ڈھائی سال کے لیے مکھے منتری بنایا جائے اور انہوں نے آفر بھی کیا ہے انسی پی کو تو کیا لگتا ہے اس وجہ سے کیا آجیت پوار پیچھے کی طرف آ جائیں گے یا انسی پی شرط پوار جو ہیں شرط پوار آجیت پوار کو ایسا کوئی پد کی بات کہیں گے کہ آجیت پوار ڈھائیٹ پیچھے آ جائیں نہیں ایسا سنبھاؤنا دکھتی نہیں ہے کیونکہ اس مددے پر مجھے پاس سال کا مکھے منتری اور ڈھائی جائیں سال کو یہ کوئی بیواد نہیں ہے ان کے بیچ کبھی نہ جائے شوشینہ کی اور اس اشارہ کیا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آجیت پوار کا منانے میں اگر آپ چاہتے ہو تو یہ پرستاؤ انہیں یہ پرشکس انہیں کی جائے یہ اپنی اور سوڑ میں کیا ہے لیکن دھیان نہ چاہیے اس کو دیات جنوری ہے کہ اس مددے پر کبھی شوشینہ یا ان سی پی کے بیچ کوئی بیواد نہیں ہوا ہے اس لیے مددہ گاڑ ہے یہ کہ اب جو جیسے میں بلاتے ہیں کل جو حیات ہوتل میں جس طرح سے ایک جھوٹا دکھائی گئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے اب کوئی ٹوٹے گا وہ سکتا ہے کہ وہ سنکھا میں جاپا ہو جائے لیکن کم نہیں ہوگا پر ونو جی یہ بھی تو خبریں تھیں کہ کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ شرط پوار کوئی بھی بیان دینا سے بچتے نظر آئے بیجیب کی کلاف انہوں نے کچھ نہیں بولا عجویت پوار کے کلاف کچھ نہیں بولا صرف پارٹی سے باہر کرنے کی بات کی نشکاسن کی یہاں پہ بات نہیں کی تو کہیں نہ کہیں یہ بھی کچھ ہلک سنکیت دے رہے ہیں نہیں دیکھیں شرط پوار ایک میں نے بہت ہی بریش ٹراز دیتا ہے اور بھووی ہیں ان دول کو دمبرتا کے ساتھ وہ اپنا آچان پر کرتے ہیں ہر بات پہلے بھی رکھیں کبھی بیان ہو نہیں دیتا ہلکی برکی باتیں نہیں کرتے ہیں ان کے سامنے جو لکش ہوتا ہے اسے پورا کرنے بھو لگ جاتے ہیں اور ابھی ان کے سامنے لکش یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پاٹی کو اپدست کیا جائے ان کے انسار جو کہر کانونی طریقے سے وہ جو شفت الائی جی فرڈویش کو ان کو جو چنوچیتی ہے وہ سرکار کو اپدست کریں اور اس کی لئے جنوری ہے کہ وہ صدر کے اندر جیسے اب جو آڈیش ہو جا سپریم کھوٹ کا کیا بھومت کا فیصلہ کر رو تو وہاں پر اپنی سنکھیا بل کے دوارا یہ بھارتی جنتہ پاٹی نیتر سے سرکار کو اپدست کریں ابھی ان کے سامنے لچے ہیں اور صرف کسی پر کام کرتے ہیں وہ بھارتی جنتہ پاٹی یا کسے خلاف بیان نہیں دی رہا وہ ان کی عادت میں شمار کبھی نہیں رہا وہ بہت ہی یہ مینٹن کرتے ہیں سوز سے واقعی ہے دونوں ہی پارٹیوں کے طرف سے زور تو دکھ رہا اور کہیں نہ کہیں جسے بی جبی دعویٰ کر رہی ایک سو پیسٹ کا تو وہاں پہ ایک سو باسٹ کا جس طرح سے دعویٰ کیا جا رہا ہے شفصینہ ان سی پی اور کانگریس کی طرف سے اور بھی کہیں انیہ سے ایک دو سیٹوں کی بات کر رہے ہیں پر اگر ہم دیکھیں ونو جی یہاں پر تو کل کی جو پریڈ میں شامل ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں کچھ ودایق وہاں سے گائب تھے شرط پوار کی اگر پریڈ وہاں پر دیکھیں ان سی پی اور کانگریس شفصینہ کے وہاں پر ودایق موجود تھے وہاں سے کچھ ودایق ندارد رہے یہ بھی کچھ الگ چیزیں سامنے آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ باہر گئے ہیں کوئی دلی میں ہے کوئی کہاں پر ہے تو اس کا مطلب کیا نکالا جائے پھر نہیں دیکھیں یہ جو ہے وہ بہت ویلی ریزن ہے جیسے میں نام دیکھے بتا پتھرہ چوہان وہ دلی میں سپریم کورٹ میں سورجیوں والا کے ساتھ موجود رہے اور آج کیونکہ وہ آدیلز کا تھا آج بھی ہوئی تھے وہ وہاں پر دلی میں تھے ایک سنیل قدار پھر کاؤگریس کے وہ نادپور کے تھے ان کے اپریکٹیگر تھا وہ نادپور میں موجود رہے ہیں انہوں نے ہی جا پائے تھے اور شاید آج صبح وہ چلے کے ہیں وہ کا لہا پر تھے ہماری چرچہ بھی ہوئی تھی وہ کسی کارانوں سے آ رکے ہوئے تھے یہ کچھ ہے اگر تھوڑی دلکھے یہ بھی مالنے کے باسترد پر دو چار ادھر ہو بھی جائے تو سنکھیا چتنے سے ایک سو پیٹالی چاہیے تو وہ فرق نہیں پڑھ رہا ہے لیکن آج کل کی جو راج دیتھے اس میں جو بھلوشوانی کرنا سچ پر بہت کٹھین ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ بھی ہو جاتا ہے اور یہاں تو اسٹیتو کا در یہاں پر یہ تیلو پارٹی نہ کہ وہ شنشنہ نسٹی پی اور کانگریز کے لئے اسٹیتو کی لڑائی ہے بھارکی چنٹہ پارٹی کے لئے سات کی لڑائی ہے جنرکون کے سرکار ہیں نیردن موڈی پران منتری ہیں ابھی شاہ جیسا پرکٹی راشتری آدھر ہے ان کے لئے یہ سات کی لڑائی ہے اور چکری انہوں نے رات کے اندھیرے میں راتوں رات دیمنٹ فرڈ بھی سکوٹ آئی جاتے ہو ان کو شپا دلاغ کے مونک پنتری بنا دیا ہے انہوں نے پت بار گران بھی کر لیا ہے کاریرت بھی ہے تو ان کے لئے بہت بڑی چنٹہ ہوتی ہے تو اس لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے سبھی اپنے اپنے سبھی دھاؤں پر کھیلیں گے لینکہ پالے میں جو بھی ہے جو بھی ہتھیار موجود ہے اس کا استعمال کریں گے اپنا مہمت سابقے اس لئے دھاؤں کے ساتھ کچھ نہیں کہا چاہیے راجی تو پرسا مہاناؤں کا کھیلیں انشتہوں کا کھیلیں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے واقعی جس طرح سے کل بھی ہم نے حلچل دیکھی کوٹ میں لگاتر حلچل جاری تھی کانگریس بھی اپنا کہیں نہ کہیں زور دکھا رہی تھی پر کیا لگتا ہے کانگریس کی طرف سے بھی جس طرح سے کانگریس پیچھے تھی پہلے اور پھر لگاتر سامنے آئی تو کیا لگتا ہے وینو جی کی اب ممکن ہے ان سب کا ایک سرکار بنانا یہ تو اب سامنے جب آ رہے ہیں اور میں جیسے کل سید کہا تھا کہ یہ جیسے کل کی بھی بیٹھت میں سویم سونیا گال بھی موجود رہی شرط بہار موجود رہے ہیں انہوں تھاکریں موجود رہے ہیں تو اس کے پاس کچھ بستا نہیں ہے اب انہوں نے مانس بنا لیا ہے جو سرو میں جو تھوڑی جو ہیچکتی بیچاردھارا کو لے کر کے اس میں بلم ہوا تھا اور ایک بار جب نیرنے لے لیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ پیچھے سرک کانگریس ہٹنے والی ہے چلیے اب کیا لگتا ہے آخری میں آپ سے وہی سوال کرنا چاہوں گی جس طرح سے کل فیصلہ سرکشرت کر دیا گیا ہے کل فلو ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد فیصلہ آئے گا کیا لگتا ہے اس کے بعد بی جے پی ان سی پی کس طرح سے آج زور آزمیش کریں گے نہیں دیکھیں یہ جو جو بیدھایا کے تینوں دل نے جو نیا جو بکا سکرٹ اپنمن برا چیشنا کا کانگریس کے ان سی پی کا یہ تو پوری طاقت لگا کہ جو ان کا دعوہ ہے کہ بہمت ہمارے ساتھ ہے اور دیویند فردمی کی جو سرکار ہے وہ علمت میں اس کو کوشش کریں گے کل سابید کا دیکھئے اور وہ سرکار گر جاتے ہیں بہبار سابید نہیں کر پائے فارکی جاندہ پارٹی جب تو ان کو اسٹیفہ دینہ ہی پڑے گا اور اب اس کے بعد پیرا ہوتا ہے کہ پھر وہ پورا محاملہ چلا جائے گا راجبال کے پالے میں کائدے سے اور نیتکتہ اور کانونی آدھار پر ہی ہوگا کہ جو دوسری پارٹی ہے جو دوسرا کرواندہ ہے ان کو آمنترید کریں سرکار برانے کو اور اگر جو آج ہوا ہے یا جو پچھلے جو آرکالیس دھڑوں سے جو ہو رہا ہے اور پچھلے سال میں جو تین راجبال میں راجبال میں ہوا ہے کہ کاناتک لے گھوا لے ترپورا لے اور مچہ لے یہ سب جو ہوا ہے وہاں کو دیکھتے ہوئے اب یہ کہا سکتا ہے کہ شاید اگر ویسی بھومی کا راجبال کی رہی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیدھان سبھا بھنگ کرنے کی بھی انوشن کا کریں جی ویروہ جی کل فلو ٹسٹ ہونے والا ہے کتنی پاردرشتہ آپ دیکھتے ہیں اس میں نہیں وہ تو سپریم کورٹ نے ہی آدھیز دے دیا ایک تو گھٹ بندہ نہیں ہوگا لائیو ٹیلی کاش ہوگا یہ تو پورا پاردرشتہ سپریم کورٹ کے آدھیز سے ہی ہو جاتا ہے اور وہ کرنا پڑے گا یہ آدھیز بہت 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 ہے اور ایسا ہی آدھیز کرتا کوالی ماملے میں سپریم کورٹ نے دی آتا ہے کہ اسی ادھار پہ دیا ہے کہیں کچھ چھپا ہوا کچھ رہ گا ہی نہیں تو یہ پورے کی پوری پرکریہ بسود روپ سے پورتہ باردرشتہ ہو چلیے بنوٹ جی بہت بہت شکریہ ہمیں سو جنڈنے کے لئے جانکاری ساجہ کرنے کے لئے تو اس وقت آپ کو بتا دیں کہ کل جو ہے شپت دلائی جائے گی ایسی کا کہنا ہے پروٹم سپیکر نیوخت کیا جائے ایسی کا ایسا کہنا ہے فلو ٹیسٹ کا لائیف ٹیلیکاسٹ جو ہے ہوگا مہاراشت ماملے میں جو ہے سپریم کور کا فیصلہ آپ کو بتا دیں کل فلو ٹیسٹ ہوگا وداکوں کو کل شپت دلائی جائے ایسا ایسی کا کہنا ہے پروٹم سپیکر نیوخت کیا جائے ایسی کا ایسا کہنا ہے فلو ٹیسٹ کا لائیف ٹیلیکاسٹ ہوگا آپ کو بتا دیں